السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامة بل قادرین علی ان نسوی بنانه بل یريد الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامة فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَعُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَعُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِنْ اَيْنَ الْمَفَعُ كَلْ لَا لَا وَجَوْ اِلَا وَجْبِكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَعُ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے یعنی بالاخر ہم سب کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہونے والی ہے لہٰذا ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہم پڑھ رہے تھے قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں کہ اس دن مختلف لوگوں کا حال مختلف ہوگا اور یہ ان کے عامال کی بنیاد پر ہوگا ان کے ظاہری عامال ان کے باطنی عامال یہ سب دیکھے جائیں گے کیونکہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کچھ لوگ اس دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں میرے پڑوسی کہاں ہیں تو فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں آئے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نمازوں کے ساتھ عبادات کے ساتھ تعلیم کے ساتھ صفائی سترائی کے ساتھ تعمیر کر کے تو ایسے لوگ دراصل اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ لوگ قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور تم یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور یہ دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مقام پر ہوں گے یعنی آپ کے اہل بیعت میں سے کچھ لوگ آپ کے بہت قریب ہوں گے اہل بیعت کے علاوہ ان رشتداروں کے علاوہ متقی لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں گے آپ کے قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نصب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک عمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کی غصب شدہ حقوق کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لاؤ اور پکارو اے محمد اور میں ادھر ادھر اعراس کرتے ہوئے کہوں نہیں پھر آپ نے اپنی دونوں جانے بے راز کیا یعنی میں اپنا مو موڑ لوں تم دائیں طرف سے آؤ تو میں بائیں طرف مو موڑ لوں اور بائیں طرف سے آؤ تو میں دائیں طرف مو موڑ لوں یعنی میں تمہارے ساتھ بات ہی نہ کروں اور تمہاری کوئی مدد نہ کروں پھر اسی طرح امدہ اخلاق والے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تین مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن کون تم میں سب سے زیادہ میری نگاہوں میں محبوب اور میرے قریب تر مجلس والا ہوگا ہم نے ارس کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں یعنی جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اور اچھے اخلاق میں کیا چیز آتی ہے ایک دوسری حدیث سے بھی کچھ وضاحت ہوتی ہے اس طرح کہ وہ لوگ جو منکسر المزاج ہیں یعنی ہمبل ہیں آجزی اختیار کرنے والے ہیں جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں یعنی لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کی خامیوں پر نظر نہ رکھے کیونکہ اگر آپ کسی کی خامیوں پر کسی کی برائیوں پر کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے آپ کے دل میں اگر کوئی بھی کسی کے بارے میں برا خیال ہے تو وہ لازمان آپ کے چہرے پر بھی نمائع ہوگا اور پھر آپ کی آواز میں اور آپ کے رویے میں وہ ظاہر ہونے لگے گا اور اس طرح آپ اچھے اخلاق سے دور ہوتے جائیں گے تو اس لیے اچھا اخلاق اسی کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور لوگوں کی خامیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے والا ہو پھر اسی طرح بیٹیوں کی پرورش کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جیسے بیوہ کے لیے دوڑ دوب کرنے والا یتیموں کا خیال رکھنے والا لوگوں کے کام آنے والا پھر نیک عمال قیامت کے دن انسان کے لیے سایہ بھی بنیں گے تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے نیک عمال کے سائے میں ہوں گے کیونکہ اس دن تو اپنے عمال کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا یا عرش کا سایہ ہوگا یا پھر اپنے ہی نیک عمال کا تو اس میں پہلی چیز ہے قرآن مجید قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو صورت البقرہ اور صورت آل عمران کو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی کیا جھگڑا کہ ان کو بخش دیا جائے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان سے اگر ہو سکے تو ان صورتوں کو زبانی یاد کر لے اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر انسان دیکھ کر پڑھے اور ہر روز کچھ منٹ بھی اگر ان صورتوں کو پڑھنے کے لیے انسان نکال لے تو کچھ ہی دنوں میں صورت ختم ہو جاتی بعض خوش قسمت لوگ تو ہر روز صورت البکرہ پڑھتے ہیں بعض لوگ البکرہ اور عالی امران دونوں ہی روزانہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو دو دن میں پڑھ لیجے یہ ممکن نہ ہو تو ایک ہفتے کے اندر پڑھ لیجے اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو دس دن میں پڑھ لیجے لیکن ہر روز اگر آپ پندرہ منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لیں تو قیامت کے دن کتنا بڑا فائدہ ہوگا پھر اسی طرح انسان کا صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ اور نیک لوگ بھی بڑے مقامات پر ہوں گے جن میں سے شہداء اور علماء ہیں شہداء کے بارے میں آتا ہے ماز بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں زخمی کر دیا گیا وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس دن اس کی خوشبو مشک کی طرح اور اس کا رنگ زافران کی طرح ہوگا اور اس پر شہداء کی مہر لگی ہوگی یعنی کہ یہ شخص شہید ہے اور جو اللہ سے مخلص ہو کر شہادت مانگے تو اللہ اس کو شہید کا ثواب دے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ شہداء کا خاص ایک مقام ہوگا پھر اسی طرح علماء کی الگ صفے ہوں گی عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر میں اپنے بعد ماز بن جبل کو خلیفہ بنا جاؤں اور ان کے بارے میں میرا رب عز و جللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا کیوں تم نے اپنے بعد ماز بن جبل کو خلیفہ مقرر کیا تھا تو میں کہوں گا میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب علماء اپنے رب عز و جللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ماز ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے پتھر کی پھینک سے مراد یہ کہ ایک پتھر اٹھا کے انسان جتنی دور پھینکے اور جتنے فاصلے پہ وہ پتھر جا کے گرے یعنی یہ علماء کا گروہ ہوگا ان کی صفے ہوں گی اور ماز بن جبل وہ ان کو کئی دور سے لیڈ کر رہے ہوں گے یعنی اتنا آگے ہوں گے ان کا مقام اتنا بلند ہوگا پھر عمومی طور پر عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری عمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی ایک خاص خصوصیت ہوگی اس کی کسرت تعداد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے مسلم احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے شادی کیا کرو کہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء علیہ وسلم پر تمہاری کسرت پر پخر کروں گا پھر وضو کے آثار سے پہچانی جائے گی عمت بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے یعنی ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں گے پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھا لے مراد اس سے کیا ہے کہ وضو اچھی طرح کرے اور اچھی طرح وضو کرنے میں تدلیق ہوتی ہے یعنی کہ مل مل کے دونا ایک طرح صرف پانی بہا لینا ٹیپ کھولی ریز اور اس کے آگے ہاتھ گیلے کر کے اور پھر چہرے پچھینٹے مار لی یہ نہیں ہے وضو کا صحیح طریقہ ٹیپ کو بہت کم کھولا جائے اور پھر اس کے بعد یہ کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح ملا جائے اسی طرح کھولی کی جائے تو ساتھ میں سواک کیا جائے یا پھر یہ کہ انگلی پھیر لی جائے موہ کے اندر ناک میں بھی اچھی طرح پانی چڑھایا جائے اور جھڑا جائے اور پھر اسی طرح چہرے کو بھی خوب ملا جائے تاکہ کوئی حصہ خوشک نہ رہے تو آپ دیکھئے جیسے آپ کو برطن مانچتے ہیں تو جتنا زیادہ رگڑ کے اس کو مانچتے ہیں تو اتنی اس کی چمک نکل آتی ہے تو اسی طرح جو شخص اچھی طرح وضو کرے گا اور خوب احتیاط کے ساتھ اور مل مل کے تو اس کی چمک بھی بڑھے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر انسان پورا پورا ان کو دھوئے گا کوئی حصہ خوشک نہیں رہنے دے گا یعنی جیسے بازو دھوئے ہیں تو کوہنی کو پوری طرح دھلاوہ ہونا چاہیے اسی طرح ٹکنیں بھی خوشک نہ رہیں اور ٹکنوں سے تھوڑا اوپر تک بھی دھلاوہ ہو تو انسان اپنی چمک بڑھائی اچھی طرح وضو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مخلوق کے اتنے بڑے حجوم میں آپ انہیں کیسے پہچانے گے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیا گھوڑے بندے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی روشن چمک دار ہو اور سفید ہو تو کیا تم اس کو دوسرے گھوڑوں میں پہچان لوگے انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے پھر اسی طرح حشر کے میدان میں کچھ اور نیک لوگوں کا مقام بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے جو اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں یعنی کسرت سے پڑھتے ہیں ہر موقع پر جہاں الحمدللہ پڑھنے کا کہا گیا اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور صرف الحمدللہ اس سے تعریف نہیں ہوتی سبحان اللہ سے بھی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں یعنی ان کے بھی فضیلت ہے جب کسی سے کوئی چیز لینے کے بعد واپس کرتے ہیں یا کوئی امانت لوٹ آتے ہیں یا کوئی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو بہت امدہ طریقے سے کرتے ہیں ادائیگی اچھی کرتے ہیں اسی طرح جیسے کسی کو مزدوری دیتے ہیں تو صرف اسی پر اقتفاہ نہیں کرتے کہ جتنے اس کے پیسے بنتے ہوتے دے دیئے جائیں بلکہ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں کسی کی سوالی استعمال کی ہے یعنی جو کرائے پر ہوتی ہیں اوبر بغیرہ یا ٹیکسی تو اس وقت بھی پیمٹ کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں کہ غریب شخص ہے تو حق سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو اسی طرح مختلف لوگوں کو ہمیں جیسے لیندین کے معاملات میں پیسوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے امانتوں کی ادائیگی ہوتی ہے ذمہ داریوں کی ادائیگی ہوتی ہے تو بہترین ادائیگیاں کرنے والے یعنی اپنے کاموں کو آسن طریقے سے بجا لانے والے اسی طرح کچھ لوگوں کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ مقام ملے گا قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا یعنی کار وہ دنیا کی تجارت رہا ہے دنیا کا مال کم آ رہا ہے لیکن اس میں سچائی بھی ہے امانت داری بھی ہے اور اسلام ساتھ ہے تو پھر انسان کا مقام انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا پھر اسی طرح آزان دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے یعنی بہت اونچے قد کے ہوں گے پھر روزہ رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کے بسان اللہ کے نزدیق قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ امدہ ہوگی یعنی وہ قیامت کے دن اس سے خوشبو پوٹ رہی ہوگی استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے پہلے اہم مہدون کا ذکر ہوا پھر قرآن پڑھنے والے صدقہ کرنے والے پھر سبحان اللہ چانک سے تاجر آگئے بیچ میں مطلب دنیا کی کاموں میں بھی دنیا کے معاملات کو بھی اگر آپ آحسن تلیلنگ کے ساتھ سچا اور امانتدار یعنی اگر پیمنٹ لی ہے تو پھر ڈیلیوری بھی پوری کرنی ہے اور جو سیمپل دکھایا ہے اس کے مطابق چیز دینی ہے وہی میرا مطلب تھا کہ دنیا کے اور سچے وعدے کرنے دنیا کے کاموں میں بھی اگر آپ یہ ساری چیزیں ایڈ آن کر لیں تو ان کے برابر ہی آپ کا مقام دیکھیں ایک کونے میں بیٹھ کے عبادت کرنا پھر آسان ہے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پھر ڈیلنگ کرنا امانتداری اختیار کرنا یہ مشکل کام ہے یہ بڑا جہاد ہے کیونکہ دنیا اپنی طرف کھیشتی ہے انسان کو دیکھیں جب آپ کا روزہ نہیں ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں جب روزہ ہوتا ہے تو آپ ہر چیز سے بچتے ہیں میں یہ نہیں کھا سکتا یہ نہیں کھا سکتا تو روزہ کس لیے رکھنے کو کہا گیا لَا لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تو جب روزہ رکھے گا انسان صرف روزہ روزہ نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہی روزہ رکھے ہوئے ہو کہ مجھے اس کام کے اندر یہ نہیں کرنا اس سے بچنا ہے تو پھر ہی عبادات صحیح طور پر قبول ہوتی بہت سے لوگ بیٹیوں کا پالنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ پرائے مال ہیں ان پر خرچ ہم کر رہے ہیں ان کو پڑا لکھا رہے ہیں ہم اور جب یہ کسی کام کے قابل ہوتی ہیں تو اگر گھر چلی جاتی ہیں تو ہمارے لیے تو چٹی ہے تو یہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی عجر و ثواب کا باعث ہے پھر ہے قیامت کے دن چیزوں کو شکل و صورت دے کر اٹھایا جانا ہفتے کے دنوں کی مختلف شکلیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے دن ہفتے کے دنوں کو ان کی مقصود شکل میں اٹھائے گا یعنی ایک فیزیکل باڈی ہوں گے جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہ کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے ایک حجوم ہوتا ہے اس کے پیچھے تو جو لوگ بھی جمعہ پڑھنے والے ہیں جمعہ کے دن کا اتمام کرنے والے جمعہ کے دن صورت کا حق پڑھنے والے اس کو حسل کرنے اور باقی چیزوں کا صفائی سترائے کا اتمام کرنے والے وہ لوگ جمعہ کو پہچان جائیں گے اور اس کی طرف جائیں گے جمعہ کا دن اپنے اہل کے لئے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے یعنی جمعہ والوں کے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی یعنی پسینے کی بدبونی ان سے آئے گی بلکہ خوشبو آئے گی وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے یعنی باقی انسانیت انہیں دیکھے گی اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے وہ حیران ہو کے دیکھیں گے یہ کون ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں حشر کے میدان میں ان کا یہی آل ہوگا اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی جو لوگ مسجدوں میں آزان دیتے ہیں اور ثواب کی نیت سے نہ کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری آواز بڑی خوبصورت ہے اور ہماری آزان دوسروں کی آزان سے بہتر ہے ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی معافضے کے آزان دیتے ہیں تو ان کا مقام جو ہے وہ بھی بہت بلند ہوگا قرآن انسانی شکل میں آئے گا ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا یعنی تو رات کو بھی پڑھتا تھا اٹھ کے تحجد میں اور دن میں بھی پڑھتے پڑھتے تمہارا مو سوک جاتا تھا یعنی مو کب سوکتا ہے کسی چیز کو پڑھتے ہوئے جب اس کو زیادہ پڑھا جائے کسرت سے پڑھا جائے پھر اسی طرح حجرِ اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود کے بارے میں اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور عجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا اس کو بوسا دیا ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا اس کو چھوا ہوگا پھر رکنے یا مانی عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رکنے یا مانی ابو قبیس پہاڑ سے بڑا ہو کر آئے گا یعنی بہت بڑا بن جائے گا وہ پتھر چھوٹا نہیں رہے گا جتنا اب ہے اس کی دو زبانیں اور دو ہونٹ ہوں گے اور آبیسلی وہ بھی اپنے ہاتھ لگانے والوں کو چھونے والوں کو پہچان لے گا ان کی سفارش کرے گا شاید اسی طرح نافرمان لوگوں کی الگ گروہ بندی ہوگی سورة الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر فورٹی ون میں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بن نواسی والاقدام مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے پھر پشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا یعنی مجرم لوگ جو ہوں گے جیسے شہدہ سٹیمٹ ہوں گے اس طرح مجرم لوگوں کی اپنی خاص پہچان ہوگی اور ان کو پھر گھسیٹا جائے گا پشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر بے نمازیوں کی بھی گروہ بندی کی جائے گی عبداللہ ابن عمر سے مربی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لئے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا یعنی ان کے گروہ میں شامل ہو جائے گا قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے پھر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے اور بہت دور ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں تو اس لئے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ سخت ناپسندیدہ ہیں جو بہت باتیں کرتے ہیں یعنی بے سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں اور بغیر احتیاط کے بولتے ہیں یعنی جو موہ میں آیا کہہ دیا اور یہ پروانہ کی کہ سامنے والے کو وہ کیسا محسوس ہوگا یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں اور تکبر کرنے والے ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دی جائیں گے پھر کچھ لوگ اندھیروں میں ہوں گے اور یہ کون ہیں جو ظلم کرتے ہیں دوسروں پر ظلم ہوتا ہے کسی کا حق مار لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا پھر اسی طرح دغہ باز دغہ بازی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا یہ فلان بن فلان کی دغہ بازی کا جھنڈا ہے یعنی جو دوسروں کو ڈیسیو کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے جو سب کے سامنے بدنام ہوگا نظر آئے گا سب کو پھر اہد شکنی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ایک اور شخص بھی ہوگا جو کسی شخص کو اس کی جان کی امان دے گا مثلا کسی شخص کی جان خطرے میں ہے وہ کہتا ہے آؤ میرے پاس آجو میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم میرے پاس ہو پھر وہ اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو اہد شکنی کا جھنڈا دیا جائے گا یعنی دھوکہ دیا اس نے یا دشمن کو بتا دے پھر کچھ لوگ قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے وہ لوگ جو قبروں کو مساجد بناتے ہیں اور ان میں تصویریں رکھتے ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس کے اندر تصویریں تھی انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے آج دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے ہماری امت کا تو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے قبر عبرت کی جگہ ہے نہ کہ میلہ لگانے کی اور سجانے کی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مبغوظ اور بدترین آدمی وہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی کو پاؤ گی جو ان لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہے اور ان کی بات ادھر پہنچاتا ہے یعنی فساد ڈلوانے والا دو رخہ انسان لیکن اگر کسی نے اس نیت سے بات نہیں پہنچا ہی ویسے ہی کوئی ذکر کر دیا کسی مسلحت یا کسی اور وجہ سے تو امید ہے کہ اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا جائے گا پھر شر پسند لوگ بدترین ہوگے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے تو جس سے چھوڑا گیا ملنا جلنا وہ انتہائی بدترین حالت میں ہوگا قیامت کے دن بعض لوگوں کا تو کام ہی دوسروں کو تنگ کرنا ہوتا ہے یعنی جب بولیں شر کی بات جب کوئی معاملہ کریں برا ہی کریں عزت پامال کریں دھوکہ دیں بے حیاء شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اس سے تعلق قائم کریں اور پھر بیوی کی بات جو ہے وہ دوسروں کو بتاتا رہی نہیں وہ پردے کی باتیں دوسروں میں نشر کر دیں سازہ جی یہ سب سے پہلے ہے سورة الرحمن کا آپ نے ریفرنس دیا یورف المجرمون ابی سی ماہم تو یہ مجرمون یعنی ایمان کے ساتھ کچھ گناہ کچھ جرم سرزاد ہو جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں مجرم جو ہیں وہ کفار میں سے بھی ہوں گے اور مجرم مسلمانوں میں سے بھی ہوں گے قتل کرنے والے ڈاکہ زنی کرنے والے زنا کرنے والے یعنی کبیرہ گناہ جو ساتھ ہیں میرے سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنا نام ہی لکھ لیتے ہیں جیسے شہنشاہ بادشاہ ان کے ناموں کے ساتھ لگا ہوئے ہیں یہ منہ شہنشاہ منہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ خالی بادشاہ تو منہ نہیں ہے لیکن شہنشاہ شہنشاہ کا مطلب ہے شاہوں کا شاہ کسی طرح شاہ کے ساتھ بہت سارے نام رکھی جاتے ہیں نہیں وہ تو کوئی حرج نہیں شاہ تو سر نعم ہوتا ہے لوگوں کا اور جیسے شاہ جمال ہے شاہ پر ہے علاقوں کے نام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوگا اس کے نام پر رکھتی ہے انہوں نے لیکن شہنشاہ منہ ہے لفظ پرٹیکلرلی کبروں کی میں نے بات کرنی تھی کہ اکثر آپ دیکھیں چرچز میں پوری چھتوں پہ وہ تصویریں بنیویں ہیں پوری دیواروں پہ ان کی کہانی چلتی ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر ان کی سٹوریز بنایا کرتے تھے تو آپ سوچیں نہ کہ عبادت گہوں میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَا اللَّهِ أَحَدًا جسے صورت الجن میں آتا ہے کہ مساجد اللہ کا گھا رہے ہیں وہاں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو تو جب آپ وہاں تصویریں لٹکا دیں گے اور کہانیاں اور بنا لیں گے تو لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف کب جائے گی و تو ان چیزوں کی طرف ہی ان اٹریکشنز کی طرف چلی جائے گی اب ہے نام آمال کی تقسیم نام آمال کیا ہے کہ انسان نے دنیا میں جو جو کام کیے وہ سب لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے کتاب آمال اہل سننہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو کھولا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سُحُفُ وَنُشِرَتْ اور جب آمال نامیں پھیلا دیے جائیں گے پس لوگوں کے ریجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور ان کے نام آمال اڑ اڑ کر ان کے ہاتھوں میں پہنچیں گے یعنی خود بخود پہنچ جائیں گے کچھ لوگ اپنا نام آمال دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور یہ مومن ہوں گے اور ان کی تقریم اور عزت افضائی ہوگی اور ان میں سے کچھ لوگ اپنا نام آمال اپنے بائیں ہاتھ میں یا اپنے پشت کے پیچھے سے لیں گے یہ کافر ہوں گے اور یہ ان کے لئے مزید ڈان ٹپٹ اور ان کی توہین ہوگی یعنی بائیں ہاتھ میں ان کا عمال نامہ پہنچنا ان کے برا ہونے کی دلیل ہوگا حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کے بعد حساب کتاب سے پہلے نامہ عمال کی تقسیم ہوگی جب بندوں کو قبر سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا وہ محشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے رہیں گے اور حساب کو وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جن سے چاہے گا حساب لے لے گا اور پھر ان کے نامہ عمال کو لانے کا حکم دے گا جس کو معزز لکھنے والوں نے لوگوں کے عمال کو ذکر کر کے لکھا ہوگا تو وہ ان نامہ عمال کو لے آئیں گے پھر کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ عمال دیا جائے گا تو یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے اور کچھ لوگوں کو ان کا نامہ عمال ان کے بائیں ہاتھ میں یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ بدبخت لوگ ہوں گے اس موقع پر ہر انسان اپنا نام آمال پڑھ لے گا سورة الجافیہ کی آیت نمبر 28 فرونت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کو اس کے نام آمال کی طرف بلائے جائے گا اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بلگری ہوئی دیکھو گے یعنی نیچے جھکے میں ہوں گے ہر امت اپنے آمال نام کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے یعنی نام آمال کیا ہے انسان کے آمال کے بدلے کے لیے ایک پرفرک شہادت گواہی یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے اور اگر انسان حق پر ہوا اور صحیح بات اس نے کی صحیح آمال کیے تو پھر وہ نام آمال اس کے حق میں گواہی دے گا ورنہ خلاف سب انسانوں کے ہاتھوں میں نام آمال تھما دیا جائے گا سورة الاسرام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرُؤْ كِتَابَكَ كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا اپنی کتاب پڑھ آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی یعنی تم زیادہ بہتر جانتے ہو خود ہی کہ تم نے یہ عمال کیوں کیے تھے بظاہر نیک عمال بھی جن کے پیچھ نیتیں خراب ہوں گی وہ بھی انسان کو پتا چل جائے گا اور تھوڑے بھی اور زیادہ بھی اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اور روٹین میں بغیر کسی سوچ کے کیے ہوئے پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے نامہ عمال سامنے رکھ دیا جائے گا سورة زمر آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَغُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور زمین اپنے دب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نامہ عمال پکڑایا جائے گا سورة الانشقاق میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِجَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا جَسِيرًا وَيَنْقُلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا شُبُورًا وَيَفْسْلَا سَعِيرًا پس لیکن وہ شخص جس سے اس کا نامہ عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سو انقریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب یعنی صرف دیکھا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس سے بحث نہیں کی جائے گی اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا اور لیکن وہ شخص جس کا نامہ عمال اس کی پیٹ کے پیچھے دیا گیا تو انقریب بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہو جائے گا دائیں ہاتھ میں نامہ عمال ملنے والے خوش خسمت ہوں گے خوش بخت ہوں گے سورة الحاق کا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُون فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ اِنِّي ظُنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّتٍ عَالِيَهِ سو جسے اس کا نامہ عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا پکڑو میرا عمال نامہ پڑھو یعنی وہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر اپنے عمال دکھائے گا یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا مجھے یقین تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں انی ملاقن حسابیا پس وہ ایک خوشحالی والی زندگی میں ہوگا ایک بلند درجے میں بائے ہاتھ میں نامہ عمال ملنے والوں کی حسرتیں سورة الحاق کا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ یَا لَيْتَهَا كَانَتِي الْقَاضِيَهُ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيهُ اور لیکن جسے اس کا آمال نامہ اس کے بائے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ آمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی انہی دنیا میں جو میں مراتا وہیں مر جاتا ختم رہتا میرا مال کسی کام نہ آیا میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جو لوگ نیکیاں نہیں لے کر جائیں گے وہ کیسی کیسی حسرتوں کا شکار ہوں گے انسان کو اپنا آمال نامہ پڑھے جانے کے لئے کہا جائے گا سورة بن اسرائیل میں آتا ہے اپنی کتاب پڑھ یعنی کتاب زندگی آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ تجھے کس طرف جانا چاہیے انسان کا اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی قصد دیکھ کر خوش ہونا بھی ہے یعنی جہاں اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہوں گے جو پیچھے بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو چکے وہ بھی موجود ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی امت کے بعد کے زمانوں میں آنے والے بھی موجود ہوں گے اور انسان کو وقتن فوقتن مختلف کاموں کا موقع بھی ملتا رہتا ہے تو وہاں پر انسان اپنے نامہ اعمال دیکھ کر خود اندازہ کر لے گا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے عبداللہ بن عصر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پائے یعنی استغفار کی کسرت بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے پھر انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال بتا دیے جائیں گے سورة القیامہ میں آتا ہے اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا یعنی جن چیزوں کو اس نے پریفرس دی پریارٹی دی پہلے کیا اور جن چیزوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا بلا دیا اگنور کر دیا ان کو کوئی اہمیت نہ دی بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے یعنی انسان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے پھر تمام اعمال اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یعنی انسان کے سامنے سور صالح عمران کی آیت نمبر 30 میں فرمایا جوما تجد كل نفس ما عملت من خیر محضران وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبینه أمدا بعیدا جس تن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا یعنی دونوں چیزیں اس کو دکھا دی جائیں گی چاہے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا یعنی اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں اس کو نہ دیکھنی پڑتی ہیں آج انسان کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی یعنی جو اس نے چھپ چھپ کے کام کیے ہوں گے سورة الحاقہ میں آتا ہے اس دن تم پیش کیے جاؤگے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہ رہے گی دنیا میں کتنی چیزیں انسان دوسروں سے شیئر نہیں کرتا چھپ چھپ کے کرتا ہے لیکن وہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا سینوں کے بھید بھی کھل جائیں گے اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے یعنی قیامت کے دن جو کہ ہو سکتا ہے انسانوں کے مرنے کے کئی سو سال یا ہزار سال بعد آئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کے عمال کو نہیں بھولے گا جو دلوں میں ہیں وہ بھی باہر نکال دے گا کیونکہ انسان دل کی جس حالت میں ہوگا اسی کے ساتھ بہت ہوگا اور دلوں کی جو خیالات ہیں اور لوگوں کے بارے میں آرہا ہیں یہ ساری چیزیں اور اس دن کا حساب اتنا سخت ہوگا اتنا کٹھن ہوگا اتنا مشکل ہوگا جلد بازی میں ایسے ہی کسی کو بھگتار نہیں دیا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نکلو بلکہ جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا یعنی کچھ چیزیں انسان زبان سے کہتا ہے ظاہر کرتا ہے اس کے عمال میں دکھائی دیتی ہیں اسے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ عمال القلوب ہوتے ہیں کچھ دلوں کے عمال ہوتے ہیں اور دلوں میں جو کسی کے خلاف کینہ یا بغز یا حسد چھپا ہوتا ہے جو بعض وقت انسان ظاہر کر دیتا اور بعض وقت نہیں بھی کرتا قیامت کے دن وہ بھی کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کون کسی کے بارے میں کیسا تھا سنسیر تھا یا نہیں تھا انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا وہاں صورت النازیات تھرٹی فائی میں آتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعا یعنی کن کوششوں کو یاد کرے گا اگر اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا تو وہ اپنے نیک عمال کو اور نیک مجلسوں کو یاد کرے گا اور اسی طرح اگر جہنم میں گیا تو پھر وہ اپنے ان ساری اپرچونٹیز کو جس کے ہاتھ سے نکل گئی ان کو یاد کر کر کے حسرت کرے گا حضرت جی مجھے سارا اپنا بچپن کے ریزلٹیز یاد آ رہت ہے کہ ابھی بھی ریسنگلی جب میں نے وہ ایزی کورس کیا تو اس میں ایک پروجیکت تھا اس میں ٹیچر نے کہا تھا کہ برسٹل بورڈ جوز کرنے وائٹ کرنا ہی ہوز میں نے وہ چیز سکپ کر دیا میں نے بلیک برسٹل بورڈ لے لیا میرے سمجھا کہ بلیک صحیح ہوگا تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ پرسنٹیز کر گئی تو وہ مجھے اپنا ریگرٹ نہیں بھولتا کہ صرف اتنی سی بات سکپ کر دینے سے میرا یہ پرسنٹیز ڈاؤن ہو گئی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ قیامت کے دن پھر ریگرٹس کا کیا حال ہوگا جب انسان کو یاد آئے گا کہ یہ بات مجھے پتا تھی جیسے آج کل کے جو دن ہیں ان میں ہمیں پتا ہے کہ تکبیرات پڑھنے کا کتنا جا رہا ہے لیکن اپنی سوستی کی وجہ سے یا اور چیزوں میں انوال ہو کے بھول جاتے ہیں تو اس دن جب ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ پتا تھا اور نہیں کیا اور کتنے موقع خالی گیا سے زائے کر دی اسی طرح کیا اور پھر جب آپ نے کہا نا کہ وہ حساب ہیں یا سیرہ والی بات کیونکہ حساب بس ان کا معلومہ دیکھا جائے گا اور وہ انہیں بس تھرور کر دیا جائے گا تو اسی طرح جب ہم واپس آتے ہیں پاکستان سے یا بیک ہوم کئی سے بھی ارپورٹ پہ تو وہ ایک آپ سے فارم فیل کرواتے ہیں پھر وہ کسٹم والے اس کو چیک کرتے ہیں جب آپ امیگریشن پہ ہوتے ہیں تو جس کے ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے آئیٹمز ہیں جو صحیح نہیں وہ اس کے پر خاص نشان لگا دیتے ہیں تو پھر وہ انہی لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں ان پر وہ نشان لگا ہوتے ہیں تو بس بس وہ دیکھتے ہیں تو تو مجھے یہ سب چیزیں ہی آہداری تھی جو ریلیٹ کر رہی تھی کہ پھر اس دن کیا ہو صحیحوں میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ کے محفوظ کر رہے ہیں بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی اور جو بھی چیز ہے ہم نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھی یعنی انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہر چیز کے ڈاکیومنٹس بن رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ بغیر کمی بیشی کے ہر چیز لکھی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے یعنی تمہارے آمال سارے کے سارے بغیر کسی اضافے اور کمی کے تمہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور یہ جو ہے جو تم عمل کرتے تھے بے شک ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے یعنی محافظ فرشتے تمہارے چھوٹے بڑے سارے آمال لکھتے چلے جا رہے تھے سورة الانفتار میں آتا ہے حالانکہ بلا شبا تم پر یقینا نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو چھپکے کرتے ہو سامنے کرتے ہو اندھیرے میں کرتے ہو روشنی میں کرتے ہو ان کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہیں صبح اور شام لیکن وہ لکھنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑتے سورة یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ دَرَّا أَمَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَا اِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اور جب ہم رحمت کا مطا چکھاتے ہیں لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو نے پہنچی ہو تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے کہہ دیجئے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو یعنی کوئی پیغمبر کے ساتھ یا کسی دائی اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکہ یا فریب کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے وہ سب بھی لکھا وہ ہوگا سورة زخرف میں فرمایا یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں یعنی دل دل میں کی ہوئی باتیں بھی جانتے ہیں مسپرز بھی اور جو ہم کسی اور کے کان میں بھی بات کریں یا ہلکی آواز سے بھی بات کریں سب اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اس کو سن کر نوٹ کر لیں سورة مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأيت الذي كفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضروری مال اور اولاد دی جائے گی کیا اس نے غیب کو جھاک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی اہد لے رکھا ہے ہرگز نہیں ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لئے عذاب میں سے بڑھا دیں گے بہت بڑھانا یعنی یہ باتیں بھی جو دین کے خلاف کرتا ہے اور جو جھوٹے کلیمز کر رہا ہے یہ سب بھی لکھی جاری حتیٰ کہ انسان جو لغ باتیں کرتا ہے جن کی کوئی میننگ نہیں مقصد نہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی پوری طرح انفرمیشن دی جائے گی کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بچا کے رکھیں وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ